اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو میں سمجھا آپ نے کہا فجر کی نماز جو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اس کی قضا نہیں ہوتی ہے ایسا میں نے نہیں کہا ہے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بعض علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دے اس کا وقت نکال دے تو وہ جو ہے قضا نہیں کرے گا جن میں شیخ علیہ السلام بن قیمیہ ابن القیم سے میں نے نقل کیا یہ بات تو میں نے ایسا نہیں کہا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کی قضا کرے گا وہ لیکن اس نے جو نماز کو جان بوجھ کر کے وقت نکال دیا ہے اس پر گنے گار ہوگا اور پلس اس کو قضا بھی کرنے ہے بھرنی ہے وہ کو یہ جمہور اہل علم کی یہی رائے ہیں تو اگر کوئی آدمی فجر کے آپ نے آگے پوچھا کہ ابھی تھنگیوں کا موسم ہے غسل کرنے میں اس کو پریشانی ہو رہی ہے بھائی پریشانی کی وجہ سے صرف پریشانی کی وجہ سے عبادت ماف نہیں ہے فرض عبادت اس وقت ماف ہے جب آپ کو اتنی پریشانی ہوگی کہ اس کو آپ جھیل نہیں سکتے مالیجے آپ بیمار ہیں تھندے پانی سے نہا لیں گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا پتا چلا کی جو ہے کسی بہت تھندے علاقے میں ہیں نہا لیں گے تو ہلاک ہی ہو جائیں گے جیسا کی جو ہے ایک صحابی کے ساتھ ہوا بھی تھا سخت تھنگی کا موسم تھا وہ زخمی تھے اور جنبی ہو گئے لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں تو لوگوں نے کہا بھائی ہم تو جو ہے آپ کے لئے کوئی رخصت نہیں پاتے ہیں غسل کرنا تو ضروری ہے آپ کے لئے انہوں نے غسل کر لیا اور ان کی وفات ہو گئی تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتایا گیا ہے واقعہ تو آپ نے ان صحابہ کو ڈاٹا اور کہا کہ اگر ایسا خطرہ ہے کسی کو غسل کرنے سے ہلاک ہو جائے گا تو اس کے لئے تیمم ہے نماز معاف نہیں ہے کہ ٹائم نکل جانے دیجئے تھنڈی کی وجہ سے اور تھنڈی لگنا اوزر نہیں ہے ارے بھائی آپ انسان ہیں تھنڈی کا موسم ہے تھنڈی تو لگے گی تھنڈی لگے گی پانی کرم کر کے نہا لیجئے اور اگر تھنڈا پانی آپ جیل سکتے ہیں بہت سارے لوگ جیلتے ہیں اگر آپ جیل تھوڑی سی تھنڈی لگے گی کیا ہوگا بھائی آپ بیجنس کرنے صبح صبح جاتے ہیں کام کرنے تو تھنڈی نہیں لگتی ہے تھنڈی نہیں لگتی سیفی تو تھنڈی لگنا یہ اوزر نہیں ہے ہاں وہ تھنڈی اگر ایسی لگ رہی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا سخت تکلیف پہنچ جائے گی جس کو آپ جیل نہیں چکتے تب ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیمون کر کے لیکن نماز کو وقت میں ہی پڑنا ہے جی جزاک اللہ و خیر شخص